تو جاؤں گا سب ہی اپنی بہنوں سے اور ہندوستان کے بڑے مشہور قوال جناب شریف پرواز صاحب میں انتہا یہ ایٹم پڑھ رہا ہوں تو جاؤں گا ملازہ کیجئے گا بیٹھ کر ڈولی میں سسرال کو جانا بیٹی ہو مبارک ملا ہے اچھا گھر آنا بیٹی اے میری بیٹی میری نازوں کی پالی بیٹی تیہرے جانے سے ہوا گھر میرا خالی بیٹی رسم دنیا کی اہی ریت چلی آتی ہے بیٹھ کر ڈولی میں سسرال دلھن جاتی ہے ماں تیری ایک طرح پھونٹ پھونٹ روتی ہے اور تیرے غم میں وہ آنکھوں کا نور کھوتی ہے تیری بہن تجھے دیکھ کر سسکتی ہے تیری سہینی تجھے دیکھ کر بھی لگتی ہے جو بھی میں گے میں ہوئی تکلیف میری بیٹی بہن سے بھائی سے ماں باپ سے میری بیٹی کہ تجھ کو راتوں کو بھی ہم نے جگایا اکثر کام گھر کا بہت لیا تجھ سے لگتے جگر اب تو پرائی ہوئی ہے پرائی بیٹی معاف ہم سب کو تو کر دینا اے میری بیٹی کہ ہم غریبوں نے بیٹی زہیج کچھ نہ دیا اور بدنصیبوں نے بیٹی زہیج کچھ نہ دیا اس طرح خالی ہر لڑکی کیوں حسرت نکلے گھر سے ڈولی چلے سسراہل سے میت نکلے کیونکہ آس بن کے جب ٹونٹ جاتی ہے تو روح اس طرح قسم ساتی ہے پوچھ اس بدنصیب دلہن سے کہ جس کی بارات لہٹ جاتی ہے تو ایک لڑکی جواں چلا کر دینا آہ 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 حاجات کیسے ایک لڑکی جوان فکر ہم دو ستاں ایک تھالی لیے تھالی میں پھول تھے اپنے بھگوان کے مندر جاتی تھی وہ پوزا کے واسطے پھول لاتی تھی وہ ایک دن اس کی ماں بولی اے لادلی میری بات تو سنو میری ناجو پلی تم اکیلے نہ اب باہر جایا کرو اپنے ماں باپ کو نہ ستایا کرو تیری ہو جائے گر شادی اب کی برس پھر چڑھاؤں گی میں سونے کا ایک قلص دن گزرتے رہے بات ہی بات میں لکھتی پہتی رہی ساتھی ہی ساتھ میں ایک دن نہ گہاں ایک ہندو جوان بن گیا مہمہ آکے اس کے یہاں اب بردی تعلیم کو شہر میں لایا تھا دینے سوگاتے کچھ گاؤں سے لایا تھا جبکہ نظریں ملی دل پہ بجلی گری تو مسکرانے لگی کچھ کی چھوڑیاں تاج کی چھوڑیاں تاج کی چھوڑیاں تو مسکرانے لگی تاج کی چھوڑیاں 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 حضرات جبکہ نظریں ملی دل پہ بجلی گری تو مسکرانے لگی کانچ کی چھوڑیاں اور وہ لڑکی ہندو ہے آگے کیا ہوتا ہے توجہ دیکھا ماں باپنی جبکہ یہ ماں جیرا دونوں کی شادی کا کر دیا فیسلا جبکہ دلہن بنی وہ حسینہ زمین ماں یہ کہنے لگی تیرا سانی نہیں رام کے دیس کی بیٹی سیتا ہے تو کشن کے دیس کی بیٹی رادہ ہے تو راجہ نل کی طرح لاجونتی ہے تو بھارتی نار ہے لاجونتی ہے تو جا کے سسر آلمی خوش رہو تم صدا سب بزرگوں کی تم دیکھی لینا دعا ہوں کے رخصت چلی اپنے پی کی گلی راہا میں موڑ تھا موڑ پر شور تھا سب بھارتی رکے دیکھنے ماں جیرا دن محرم کے تھے یعنی ماتم کے تھے دیکھیں صاحب وہ لڑکی ہندو ہے اور اس کی جس دن بیدائی ہو رہی ہے اس دن محرم کی دستاریک ہے ادھر سے تازیہ نکل رہے ہیں اور ادھر سے اس کی ڈولی جا رہی ہے لڑکی ہندو ہے توجہ دن محرم کے تھے یعنی ماتم کے تھے تازیہ تھا رہاں نوہا تھا برزوباں یعنی ہس نہنے کا شاہ کونہ نکاں پھول تھے ساتھ میں لے کے پھر ہاتھ میں تازیہ جب بڑھا چھپکے سے رکھ دیا ہاتھ جوڑ کے پھر گولی بوبا آدب لاجی رکھنا میری میں ہوں دلہن نئی پھول رکھتے ہوئے دولہنے دیکھ کر چھپ رہا بھو مگر دل میں یہ سوچ کر چل کے پوچھوں گا میں گھر پہ پھر سربہ شر شام کی چھاؤں میں پہنچے وہ گاؤں میں ساری رس میں ہوئی ساری قسمیں ہوئی جو آیا گھر میں تھا وہ برابر ہوئی مقتصر رات میں خوشیوں کی رات میں دونوں ہیں ساتھ میں دونوں ہیں ساتھ میں تو خن خنانی لگی کاج کی چھوڑیاں حضرات کاج کی چھوڑیاں خن خنانی لگی وہ لڑکی ہندو تھی اس نے تازیہ پہ پھول چڑھا دیئے لڑکے نے دیکھا کہا یہ تو ہندو ہے اس نے تازیہ پہ پھول چڑھا دیئے کوئی بات نہیں چلو میں اپنے گھر میں اس سے پوچھوں گا لڑکا پہلی رات میں کیا سوال کرتا ہے لڑکی سے توجہ لڑکا لڑکی سے کہہ رہا ہے کیا اے میری دل روبہ مجھ کو معلوم ہو ہے اے میری دل روبہ مجھ کو معلوم ہو ہے تو تو ماسوم ہو ہے تازیہ پر بھلا پھول کیوں تھا رکھا تو بتا ہندو ہے یا مسلمان ہے یہ طریقہ بھلا کیا میری جان ہے لڑکی نے جب سنا سن کے کہنے لگی میں بتاتی ہوں کیوں پھول میں نے رکھا اپنے وہ دیس کے رام لچمن تھے وہ نام کی طرح سے اپنے روشن تھے وہ وہ بھی دو بھائی تھے یہ بھی دو بھائی تھے وہ بھی بن میں لٹے یہ بھی رن میں لٹے اچھوں کی اس لیے پوجہ کرتی ہوں میں سچوں کی اس لیے پوجہ کرتی ہوں میں لڑکے نے جب سنا سن کے کہنے لگا وہ مسلمہ کے ہیں ہندووں کے نہیں اپنے کس کام کے سچے ہیں یا نہیں سچے ہیں وہ اگر کچھ دکھائیں مجھے بات انہوں نہیں ہو تو بتائیں مجھے بات ہی بات میں بات بڑھنے لگی رات آدھی ہوئی کیا سے لگنے لگی پانی پینے کو وہ پوٹھے سے جب چلا آیا زینے پہ وہ پاؤں پھسلا زرا سیڑیوں سے گیرا گرتے ہی مر گیا چی کٹھا گھر کا گھر حضرت وہ لڑکے نے کہا وہ مسلمہ کے ہیں ہندووں کے نہیں اپنے کس کام کے اور سچے ہیں یا نہیں سچے ہیں وہ اگر تو کچھ دکھائیں مجھے بات انہوں نہیں ہو تو بتائیں مجھے بات ہی بات میں بات بڑھنے لگی رات آدھی ہوئی پیاس لگنے لگی پانی پینے کو وہ پوٹھے سے جب چلا آیا زینے پہ وہ پاؤں پھسلا زرا سنڈیوں سے گیرا گرتے ہی مر گیا اب وہ زندہ کیسے ہوتا ہے توجہ تولہ کی ارثی کو جب سا جانے لگے لڑکی کو گس پے گس پھر تو آنے لگے وہ کہ کہنے لگی جانے والوں کو رکھو ارثی یہاں بات میری سنو لوگ سمجھے یہی دلہن پاگل ہوئی اپنے کل میں نہیں کل سے بے کل ہوئی بندو اس کو کیا ایک کمرے میں پھر کیا کہ کمرے میں وہ پھر سسکنے لگی کربلا والوں کو یاد کرنے لگی کربلا والوں کو یاد کرنے لگی اے علی کے پسر فاطمہ کے جگر وقت مشکل کا ہے کیجئے ایک نظر ورنہ میں سمجھوں گی آپ سچے نہیں بے کسوں کی کبھی آپ سنتے نہیں اتنا ہی بس کہا اور رونے لگی روتے روتے اسے نیند آنے لگی دیکھا پھر خواب میں ایک عربی جوان سرخ جامی میں ہے خون میں ہے نہا جن کے نانا نبی جن کے بھائی حسن آ کے کہنے لگے کیوں بھلایا مجھے آپ پڑی ہے بتا اٹھ کے مجھ سے بتا پولی لڑکی یہ پھر سنو ابن علی ایک بندی میری ہے جناب آپ سے آج بیوہ ہوئی کل سہاگن بنی میرے شوہر کو اب زندہ کر دیجئے بولے لڑکی سے پھر کہا انسان میں ایسی طاقت بھلا میں تیرے واسطے کرتا ہوں بس دعا تے دوبارہ اسے زندگی دے خدا پیاری بیٹی اٹھو پیاری بیٹی اٹھو لاس کے سینے پر کیا کہ اس کو رکھو کس کو وہی پھول جو لڑکی نے تازیہ پہ رکھے تھے آپ نے وہی پھول واپس کی اور کہا پیاری بیٹی اٹھو لاس کے سینے پر کیا کہ اس کو مردے کے کان میں صرف اتنا کہو بات انہونی ہے یا نہیں ہے بتا اور کیا چاہیے اٹھ کے مجھ سے بتا لڑکی نے وہ کیا مردہ زندہ ہوا با فضل خدا ختم ہوتی ہے خالد کی یہ تازتا لڑکی بیوہ جو تھی پھر سوہاگن بنی پہن کر چھوڑیاں پھر سے دلہن بنی پہن کر چھوڑیاں پھر سے دلہن بنی تو جگ مگانی لگی چھوڑیاں لڑکی جوڑیاں جگ مگانی لگی چھوڑیاں لڑکی جوڑیاں موسیقی